سنو یہ ہمارا عمد آباد اس کے سمیل کا تکڑا تکڑا عمد آباد کی دیوار عمد آباد کی نہرے عمد آباد کا طالب آواز دیتا ہے اگر سکون پھیلایا ہے تو چار احمدوں نے مل کر پھیلایا ہے میرے دوستو یہ عمد آباد کو بسانے والے وہ چار احمد چاہے وہ قاضی احمد ہو شیخ احمد ہو ملیق احمد ہو یا احمد شاہ بادشاہ ہو یہ وہ چار ہے جنہوں نے پورے عمد آباد کو بسایا سکون پھلایا اور آج بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ چار وہ تھے قرص تو نہ چھوٹی عصن کی چار رکعت سنتیں بھی کبھی ان سے نہ چھوٹی آج ہم کو دیکھ کر ان کے مزار پر کیا گزرتی ہوگی میرے دوستو یہ عمد آباد یہ عمد آباد جس پر حکومت کرنے والے وہ بزرگ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علی وہ کون احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علی کتنے سال عمد آباد نے حکومت کی میرے دوستو کتاب اٹھاؤ تیس سال چھے مہینے بائیس دن انہوں نے عمد آباد پر حکومت کی اور میرے دوستو اپنے حکومت کے دور میں تین سو پیس سٹھ عمد آباد سے محلے بنائے پانسو مرسیدیں بنائی اور اللہ کی قتل تیس سال میں اگر کوئی قتل کی وادت ہوئی تو صرف دو تیس سال میں عمد آباد میں اگر خبر آئی ہو قتل کی تو کتنی اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو دل چوکے گا اس پر ان کے داماد میں قتل کیا یہ عمد شاہ بادشاہ جو ہے نا ان کے داماد کو تھوڑا گھمنڈ آگیا کہ رہی میرا سسرا بادشاہ ہاں ہوتا نا میرا سسرا بادشاہ اس کی بیٹی تو میرے نکاح میں بس یہ داماد کو زور آیا کسی سے کچھ انبن ہوئی مارا قتل کر ڈالا قتل کر ڈالا سننا احمد شاہ بادشاہ کو خبر ملی میرا داماد قاسم بولو ذات میں احمد شاہ بادشاہ کو خبر ملی میرا داماد کسی سے کتل کا بدلہ بولو نا کتل کا بدلہ قرآن کریم نے فرمایا اللہ نے فرمایا قتل کا بدلہ احمد شاہ بادشاہ نے اعلان کیا اگر میرے داماد نے میری حکومت میں کسی کو قتل کیا بھلے وہ میرا داماد ہوگا لیکن کاسی نہیں اور قتل کا بدلہ قتل ہوگا اچھا جب اعلان کیا سارے لوگ پولیس درباری افراس افری بادشاہ کا داماد ارے بادشاہ کی لڑکی بیوہ ہو جائے گی ارے بادشاہ کی لڑکی عجت میں بیتے گی بیوہ ہو جائے گی ارے بادشاہ کے داماد کو کوئی قتل کرتا ارے بڑے بڑے عمدہ باد کے جو لوگ تھے وہ گئے کس کے پاس گئے جن کا آدمی قتل ہوا تھا ان کے پاس گئے اور جا کر کہا ارے بھائی تُو کچھ پیسے لے لے راضی ہو جا اور خود بادشاہ کو جا کے کہہ دے ارے بادشاہ کا داماد دے تمہارے گھر کو خزانوں سے بھر دے گا تمہارے گھر کو پیسوں سے بھر دے گا ارے وہ دی ایک سے بھر دے گا میرے دوستو قاضی صاحب آئے ان کے پاس آئے احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اکا بادشاہ آپ کا داماد جئے گا کہا میرا داماد جئے گا میں نے تو جوہاں کی لماد کے بعد اس کے کساس کا فیصلہ کیا اس کو سب کے سامنے قتل کا فیصلہ کیا کہا وہ جس کو مارا اس کے دھر والے بہت خوش ہوگے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا روپیا لے لیں گے اتنا پیسہ لے لیں گے اتنا سونا لیں گے اتنا چاندی لیں گے اتنے جانور لیں گے اور بادشاہ آحمد شاہ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے ان کے گھر کو سونے پر بڑھ دو اس بہانے تمہاری بیوی ارے تمہاری بیٹی بیوہ تو نہیں ہوگی نا میں نے دوستو سننا احمد شاہ بادشاہ نے کیا جواب دیا احمد شاہ بادشاہ نے کیا جواب دیا وہ جس کا یہاں قتل ہوا اس کے گھر والے بھنے راضی ہو گئے لیکن احمد شاہ راضی نہیں ہوا کہا احمد شاہ راضی نہیں ہوا بلکہ احمد شاہ جمعہ کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں سے دعباد کو قتل کرے گا اور تیس تیس تک ان کی لاش کو احمد آباد کی شلی پر نکھاؤں گا تاکہ ہمیں کو معلوم ہو جائے کہ احمد شاہ نبی کا غلام ہے وہ قتل کو گھوارا نہیں کرتا ہے مارے تقبیر مارے تقبیر محمد کا دامات یہ نے دوستو آمد آباد کا پتر پتر یہاں کی نہر نہر یہاں کا دریہ دریہ طالب طالب اس بات کی گھواری دیتا ہے احمد شاہ بادشاہ نے اپنے دامات کو جمعہ کی نماز کے بعد قتل کیا تیس تیس تک لاش کو سوڑی پر لٹ گایا اور اعلان کیا ہر غریب سوچے ہر غریب سوچے احمد شاہ کے یہاں اس کو بھی حق ملنے والا ہے میرے دوستو یہ ہمارے آمد آباد کی بنیاد تھی ایک قتل ہوا تیس سال چھ مہینے بائیس دن کنہوں نے حکومت کی کنہوں نے قتل ہوئے دوسرا کیسا ہوا یہ سابر مطی کے کنار احمد شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف سرما تھے بلکہ لکھا ہے کہ ذکر کی مجلی سے بیٹھے تھے کون ارے کون احمد شاہ باکشاہ رحمت اللہ علیہ اکیلے سابر مطی کے کنارے ذکر کی مجلی سے بیٹھے تھے ایک صندوق آیا بس لکھرے کا صندوق آیا احمد شاہ باکشاہ نے دیکھا کوئی بہتا بہتا لکھرے کا صندوق آتا فوراں اپنے درباریوں کو کہا کہ کھولو کھولو اس میں کیا صندوق کو کنارے پہ لائے گا کھولا اس میں لاش اس میں لاش لیکن لاش پہچانی جائے نہیں بس میرے دوستو سننا سننا یہ تو کوئی انجھانے کی لاش ہے نا یہ تو چہرہ بھی نہیں پہچانا جاتا اور صندوق میں ہے اور نہ جانے کھلے بھی سمندر میں ہے اور دہتے بیٹھے آئے لیکن احمد شاہ رحمت اللہ علیہ احمد شاہ باکشاہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اللہ کی قسم کھانا حرام پینا حرام جب تک قاتل کا انتقام نہ لے لو جب تک یہ نہ معلوم کرو کہ قاتل کون ہے وہاں تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا سارے پولیسوں کو لگایا کہا کیسے تلاش کرے کہا یہ یہ جو صندوق ہے اس کی لکھری کے بارے میں معلوم کرو کہاں سے آئی یہ صندوق کے بارے میں دیکھو کس نے بنایا کسی طرح بھی معلوم کرو دیر دن تک احمد شاہ باکشاہ نے تالی کا گھونٹ نہیں پیا دیر دن کے بعد جب قاتل کو لایا گیا اس کو سولی پر لچکایا گیا تب جاتر آپ نے اپنے روزے کا افتار کیا میرے دوستو یہ وہ عمد آباد ہے یہ وہ عمد آباد ہے یہاں تیس سال چھے مہینے اور دائیس دن میں کسی باردات ہوئی اور آج کیا ہو رہا میرے دوستو یہ عمد آباد کو جو کھون کی لدیہ ہم بناتے ہیں عمد آباد میں گھانی گلو جھم کرتے ہیں میرے دوستو جب ہم کرتے ہوں گے وہ چار عحمدوں کے دل پر کیا گزرکی ہوگی